اسلام علیکم ناظرین بیرے نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بات کروں گا میں ہانڈا کی الیکٹرک بائیک کی ہانڈا کی الیکٹرک بائیک جو ہے اس کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر کافی سارفین جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں اور جانی کچھ کر رہے ہیں کہ بھائی ہانڈا کی جو الیکٹرک بائیک ہے وہ ہانڈا نے متعارف جو ہے وہ کروا دی ہے اعلان کر دیا ہے کہ مارکٹ میں بہت چند ہی مطلب دنوں میں مارکٹ میں لانچ ہونے والی ہے لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی اہم سوال ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی خصوصیات کے ساتھ قیمت بہت اہم ہے اور بتاتے ہیں آپ کو کس میں جو خصوصیات ہیں وہ تو آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہوگی وہ تین سے چار گھنٹوں کے اندر بیٹری اس کی فل ہوگی اور یہ جو ٹائمنگ ہوگی وہ کچھ یہ ہوگی کہ کم از کم آپ جو کلومیٹر نوے کلومیٹر جو ہے وہ آپ سفر کر سکیں گے نوے سے پچاسی کلومیٹر کے درمیان یہ سفر کرے گی ایک چارج پر اور اگر ہم بات کریں اس کی بیٹری چارج کر تو تین گھنٹے کہیں نہیں گئے مطلب تین گھنٹے آپ کو لگیں گے اس کو چارج کرنے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ریویو دوں یا میں جو آپ کے ساتھ نیوز شیئر کروں وہ ہو جو حقائق پر مبری ہو قیمت کے بات کریں گے تو قیمت بہت امپورٹنٹ ہے قیمت اتنی ہوگی کہ آپ اس میں ایک مطلب یوز جو گاڑی ہے وہ خرید سکتے ہیں یعنی قیمت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں یہ چل نہیں سکے گی حالانکہ ہانڈا کی بہت ساری جو باقی بائکس ہیں سیونٹی ون ٹو فائف ہنڈرڈ پرائیڈر ہے ون پفٹی ہے اس کی اوپر ون ٹو فائف ہے ون ٹو فائف بلیک گولڈ ہے اس کی اوپر میں پہلے پہلے ریویو بھی کر چکا ہوں ہانڈا کے مطلب ساری چیزوں کے بارے بھی ہم آپ کو اگاہ کرتے رہتے ہیں لیکن جو لوگ ہانڈا پسند کرتے ہیں شاید وہ لیں کیونکہ مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ریٹ کیوں زیادہ ہے دوزار انیس میں جب اس نے لانچ کیا گیا تھا تو اس کا جو ریٹ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا وہ چھ لاکھ ستر ہزار روپے تھے دوزار انیس میں اور اب کی صورتحال کچھ یہ ہوگی کہ جو اب جو اس کی قیمت بن رہی ہے پاکستانی روپوں میں وہ بنتی ہے تیرہ لاکھ روپے تیرہ لاکھ روپے کے آپ سوچیں کہ اس تیرہ لاکھ روپے میں تو آپ کو ہیوی بائک ملتا ہے آپ کو اچھی سے اچھی بائکس ملتی ہیں لیکن آپ اگر الیکٹرک بائک لینا چاہتے ہیں تو اس میں ہاں ہانڈا نے اگر مارکٹ میں چلنا ہے تو پھر انہیں ریٹ اپنے کم کرنے پڑیں گے اور انہیں زیادہ سے زیادہ ریٹ جو رکھنا ہوگا وہ رکھنا ہوگا تین لاکھ روپے اگر وہ تین لاکھ روپے رکھیں گے تو پاکستان کی مارکٹ میں ہانڈا کی الیکٹرک بائک کامیاب ہوگی اس الیکٹرک بائک کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دوں اس میں دو مارڈلز ہیں ایک کی پیچھے سیٹ ہے اور دوسری کی سیٹ نہیں ہے اب جو سیٹ والی ہے اس میں دو سیٹوں والی ہے اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے اور جو ایک سیٹ والی اس کی قیمت تھوڑی کم ہے کلر اس کا جو ہے وہ وائٹ ہے وائٹ کلر میں ابھی جو ایمیجز وغیرہ جو پوسٹرز وغیرہ جو ابھی آئے ہیں مارکٹ میں وہ بھی وائٹ ہے اور زیادہ تر یہ چیز وائرل ہے اب ڈیسائیڈ کیا کیا جا رہا ہے ڈیسائیڈ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کی ڈیمانڈ آتی ہے ڈیمانڈ اگر لوگ پسند کرتے ہیں اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پھر اس سے مارکٹ میں جو ہے وہ متعارف کرا دیا جائے گا لانچ کر دیا جائے گا لیکن اگر ڈیمانڈ نہیں آتی ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اس کو کمپیر کریں گے ہم چائنہ کی بائک کے ساتھ مطلب چائنہ نے جو لانچ کی ہیں مختلف کمپنیز کی بائک ہیں کسی ایک کمپنی کے میں بات نہیں کروں گا بہت ساری کمپنیز کی بائک آ چکی ہیں جو سکوٹرز ہیں میں کیونکہ بات کر رہا ہوں الیکٹرک سکوٹرز کی کیونکہ ہونڈا کا الیکٹرک سکوٹر ہے اس کو اگر ہم کمپیر کریں چائنہ کا الیکٹرک سکوٹرز ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے وہ جو قیمت ہے وہ بنتی ہے دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ پینتیس ہزار روپے میں آپ کو چائنہ میٹ کا کوئی بھی کسی بھی اچھی کمپنی کا جو آپ کو الیکٹرک سکوٹر مل جاتا ہے تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر قیمت تیرہ لاکھ پہ جائے گی تو ممکن نہیں ہوگا کہ آپ تیرہ لاکھ روپے میں ایک الیکٹرک سکوٹر خریدیں اس میں تھوڑے اور پیسے ڈال کے لوگ یہی کہیں گے بھئی ہم کار خرید لیتے ہیں ہم کیوں خریدیں گے الیکٹرک سکوٹر تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ساتھ چیز میں شیئر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی قیمت کیا ہوگی قیمت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے چائنہ کے اگر دو لاکھ پینتیس میں آ رہی ہے تو آپ تین لاکھ ساٹھ تک کر سکتے ہیں تین لاکھ پچاس تک کر سکتے ہیں یا حد چار تک جا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جب ہونڈا اگر یہ اس کی قیمت کیونکہ ابھی جو ڈیسائیڈ کی گئی ہے دوزار انیس میں جو انہوں نے ڈیسائیڈ کی تھی جب یہ اس کو متعارف کرایا گیا تھا اب چونکہ پاکستان میں یہ چیز متعارف کرائی جا رہی ہے اور پاکستان میں الیکٹرک بائیکس کو لے کر اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں خریدا جا رہا ہے چائنہ میڈ جو الیکٹرک سکوٹرز ہیں سکوٹیز جو ہیں وہ خاص طور پر خریدی جا رہی ہیں خواتین بہت زیادہ جو ہے اسے پسند کر رہی ہیں کیونکہ انہیں چلانے میں آسانی ہے اور دوسرا یہ کہ شہر کی اگر ہم بات کریں تو سٹی ایریے میں اگر آپ پریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی جو ہے وہ سوٹ کرے گا الیکٹرک بائیک الیکٹرک سکوٹرز کے اس میں ون چارج میں آپ کو مطبع پورا شہر سکون سے جو ہے وہ ایٹی فائیو کلومیٹر ایٹی اگر ایٹی نہیں تو بھائی سیونٹی کلومیٹر تو تیک کرے گئی ون چارج پہ اور رہی بات چارجنگ ہی تو چارجنگ کم سے کم تین سے چار گھنٹے سے پہلے چارجنگ نہیں ہونے والی یعنی ایک رات پہلے آپ چارج کریں گے اس کے بعد سارا دن آپ اس کو چلا سکیں گے یہ تھی وہ تفصیلات جو ہونڈا کا جو الیکٹرک سکوٹر ہے جو اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانا چاہ رہے تھے کہ قیمت کیا ہے اور اس میں خصوصیات کیا ہے کہ اگر وہ خریدتے ہیں ہاں یہ جو ویڈیو ہے وہ بنانے کا جو مقصد تھا وہ آپ کو اس حوالے سے آگاہی دینی تھی آپ کو آگاہ کرنا تھا تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا کہ ہونڈا کا الیکٹرک بائٹ جو ہے وہ آپ کو کتنے میں ملے گا اور اس کی خصوصیات کیا ہوگی چارج کیسے ہوگا ہاں اس کے ساتھ آپ کو چارجر ملے گا بیک میرر ملیں گے بیک میرر کے ساتھ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بہت دلکش قسم کی جو لائٹس ہیں وہ ملیں گی خوبصورت ہے پائیدار بھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن قیمت زیادہ ہے قیمت زیادہ ہے اور اس میں اگر ہم بات کریں کہ پیٹرول اس میں ڈیفرنس کا تو ایک چارج پہ آپ کے کتنے یونٹ استعمال ہوں گے یونٹ آپ کے استعمال ہوں گے دو یونٹ تو دو یونٹ کے پیسوں کا آپ ملٹی بلائے کریں حساب لگائیں کہ آپ کو دو یونٹ ٹیکس کے ساتھ کتنے میں پڑھیں گے ایک چارج آپ کا دو یونٹ پہ ہوگا تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو پیٹرول اور اس میں ڈیفرنس کتنا مطلب اس میں آپ کو بچاتا لگتی ہے یا پیٹرول میں بچاتا لگتی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرا کام تھا اس ہونڈا کے الیکٹرک بائیک کے حوالے سے آپ کو جو تفصیلات ہیں اس سے اگا کرنا ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ آپ کے لئے بناتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کرتے رہے ہیں پھل وقت مجھے اجازت نے بہت شکریہ اللہ حافظ